ہلو بیوٹیفل پیوپل خوش شامدید میرے چینل پر تو کیسے آپ سب گائز یقین ہے نا آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں کہ گائز اگر میرے چینل پر نیو اتیار سبسکرائب کر دینا اگر مارک ہو رہا ہے سارمی اتیار لائک کر دینا میری اس ویڈیو کو تو گائز آج ہم انسٹال کرنے جارے ہیں ایپسٹوک اس 2.0 مین لائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہلی بات آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور دوسری بات کہ ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ایپسٹوک اس 2.0 مین لائن کو تو آپ کو یہاں پر میں تین لنک دے دوں گا ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس بیسٹ ورگ کرتا ہے مطلب فاسٹ ڈاؤنلوڈنگ کے لیے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو میں ریکمینڈڈ کروں گا وہ ہے میگا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ایک اکاؤنڈ بنائیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کو کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اب فارجمپل فرس ڈنریشن اور سیکنڈ جنریشن والے ہیں تو وہ اپنے کیرنل کے حساب سے یہاں سے کوئی بھی ورجن چوز کر لیں ٹھیک ہے تو میں نے جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے میرا تھرڈ جنریشن ہے تو میں نے یہ والا فور پوائنٹ فورٹین پوائنٹ ففٹی جو کیرنل ہے نا میں نے یہ والا ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے گائز تو اب چلتے ہیں اس کی انسٹالیشن کی طرف تو اس پہ اگر فارجمپل آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں کمنٹ پہ یا ڈسکورٹ سرور پہ یا تو میرے ورڈس اپ نمبر پر بھی ٹھیک ہے اگر آپ سے انسٹالیشن نہیں ہو رہی تو آپ کو میں کروا دوں گا آپ کا کوئی ایرر آ رہا ہے یا تو انسٹالیشن نہیں ہو رہی تو گائز آپ سب سے پہلے تو چلتے ہیں یہاں پر آپ کو میں سمجھا دوں گی جو ساری فائلز ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے آئی ہیں تو گائز سب سے پہلے میں نے جو فارجمپل یہاں پر فائلز ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے ایپسٹر گوئے سے ٹو پائنٹ زیرو مین لائن ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جب ایکسٹرکٹ کیا یہاں پر ایکسٹرکٹ ہیئر کیا سیون زپ سے اس کے بعد مجھے فائلز مل گئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فائلز کون کونسی سلٹ کر کے پیسٹ کرنی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں بنانی ہے ایک 20GP کی ڈرائیو جس کو ہم نے ایکسٹی فور میں فارمیٹ کرنا ہے تو گائز اب دس جینس کو کیسے کریک کرنا ہے انسٹال کرنا ہے گائز اس کی میں نے پوری ایک ٹیٹوریل بھنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر میں نے گریب ٹو وین اور اس کے بعد دس جینس کو کیسے انسٹال کرنا ہے کریک کرنا ہے اور اس کے بعد 20GP کی ہارڈ ڈرائیو کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ میں نے بتایا ہوئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا پروپرلی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار کیسے کیا چیز کرنی ہے تو گائز جن کے پاس EFI UFI کا ایرر آرہا ہے تو اس کا بھی میں نے فکس وہاں پر پورا سمجھایا یقیناً آپ لوگوں کو وہاں پر گریب ٹو وین کا جو ایرر آتا EFI UFI وہ سمجھ آ جائے گا تو ابھی ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے دس جینس تو میرے پاس 20GP کی ڈرائیو آلریڈی بھنی ہوئی ہے تو میں اسے فارمیٹ کروں گا EXT4 پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائیو پڑی ہے 100GP کی 200GP کی اگر وہ خالی ہے تو آپ اسے بھی فارمیٹ کر سکتے ہیں 20GP کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لوکل ڈیس جے کے نام سے ایک ڈرائیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں فارمیٹ کروں گا EXT4 پہ تو اس کی اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اوپر لکھا ہوا فارمیٹ کرنٹ پارٹیشن اور گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائل سسٹم ہوا ہوئے نٹی ایف ایس تو آپ نے اسے کر دینا ہے EXT4 اور یہاں پر نیچے والیم لیبل جو ہے وہ دے دنا ہے ابسٹرا گو او ایس 2.0 اور اس کے بعد گائز آپ نے یہاں پر اسے کر دینا ہے فارمیٹ تو یہاں پر ہماری جو ڈرائیو ہے وہ فارمیٹ ہو چکی ہے سکسیسولی 20GP کی EXT4 پہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ بھی رہا ہوگا تو اب گائز ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اس ڈرائیو کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک فولڈر بنانا ہے جس کا نام ہم نے دینا ہے سمال ایپسٹرا گو اور کیپیٹال ایم آپ نے سمال ایپسٹرا گو لکھنا ہے اور کیپیٹال ایم لکھ کے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے کوئی بھی سپیس نہیں دینی اوکے کر دیں گے تو اب اس فولڈر کو ہم اوپن کریں گے اب اس فولڈر کے اندر ہمیں ساری فائل جو اپنی یہ والی ہے نا نیچے جو یہ والی ہم نے ایک ایکشٹرٹ کی تھی وہ پیسٹ کرنی ہے کون کون سی کرنی ہے چلیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر سلٹ کرنا ہے ڈیٹا اینٹ ٹیم ایپسٹرا گو سسٹم ریم ڈسک کیرنل تو گائز یہ جو فائلز ہیں نا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ہم نے پیسٹ کر دینی ہے ایپسٹرا گو ایم کے فولڈر کے اندر تو یہاں سے ان کو اٹھائیں گے اور یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم کر دیں گے اس کو یس اس کے بعد ہم اسے کر دیں گے اوکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائلز یہاں پر پیسٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ فائلز یہاں پر ساری پیسٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے گریپ کوڈ پیسٹ کرنا ہے تو اس کا میتھل بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے الگ سے ایک گریپ کوڈ آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ کے پاس جو ایرر آ رہا تھا انسٹالیشن پر ایپسٹر گو سٹو پنٹ زیرو کی وہ بھی فکس ہو گیا ہے تو یہاں پر سکسیسفولی ہمارے پاس گائیز انسٹال ہو چکا ہے جو ہم نے فائلز پیسٹ کی تھی وہ ڈس جینئس پر تو گائیز اب ہم نے یہ کرنا ہے کمپلیٹ پر کلک کر دینا اس کے بعد ہمارا ڈس جینئس کا کام سارا ختم ہو گیا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ اسے کلوز کر دیں گے اور گائیز اب ہم اسے بھی کلوز کر دیں گے اس فولڈر کو جس کے اندر یہ ایپسٹر گو کی فائل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اوپن کرنا ہے اپنا گراب ٹو وین تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے گراب ٹو وین کی انسٹالیشن بھی کرائی ہے اور ڈس جینئس کے بھی اور ٹوئنٹی جی بی کی ہارڈرپ کیسے بنانی ہے تو ڈسکرپشن پر لنک ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آرام سکون سے سمجھے کہ میں کیا چیز کروا رہا ہوں اور کیسے کروا رہا ہوں تو گائیز یہاں پر میں نے یہ گراب کوڈ ایک بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کنٹرول اے کر کے کاپی کر لیں گے سارے کو آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا الگ سے ٹھیک ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو گائیز اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ مینج بوٹ مینیو میں جانا ہے اس کے بعد گائیز یہاں پر ہے ایڈ ا نئو انڈری اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ٹائپ پر لکھنا ہے یہاں پر سب منیو اور سامنے ہم نے لکھ دینا ہے ایب eastergo os 2.0 ٹھیک ہے اور گائیز اب نیچے یہاں پر لکھ ہوا ہے ایڈ اٹ کسٹم کوڈ اس پہ کلک کر کے ہم نے جو گراب کوڈ کاپی کیا تھا وہ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کنسل کر دینا ہے اور پھر کر دینا ہے سیو اس کے بعد ہمارا یہاں پر جو گریب کوڈ ہے وہ سیو ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپلائی کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گائز اپسٹو کو اس 2.0 کے سامنے یہاں پر ٹک لگا دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے اور پھر یہاں پر ہم کر دیں گے اسے اوکے تو گائز ہمارا ونڈو کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے سسٹم کو ریسٹرٹ کریں گے اور اس کے بعد اپسٹو کو اس 2.0 کو انسٹال کیسے کرنا ہے بوٹنگ سے ٹھیک ہے وہ دیکھ سیکھیں گے تو گائز اپنے سسٹم کو سب سے پہلے آپ نے ابھی ریسٹرٹ کرنا ہے اور پھر یہاں پر کرنا ہے تھوڑا سا انتظار تو ہمارا سسٹم یہاں پر ریسٹرٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر ابھی دو آپشن ملیں گے ایک آپ کی ونڈو کا اور دوسرا گریب ٹو فار ونڈوز تو گریب ٹو فار ونڈوز پہ جا کے انٹر کرنا ہے اور پھر گائز یہاں پر آپ کا جو اپسٹو کوئیسٹ 2.0 ہے وہ سلیکٹ ہے اگر سلیکٹ نہیں ہے تو سلیکٹ کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو او ایس ہے وہ انسٹالیشن کیلئے سٹارٹ ہو جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری انسٹالیشن ہو رہی ہے اپسٹو کوئیسٹ کی تو اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ اپ آ جائے گا کچھ ہی منٹس کے بعد دو منٹ لیتا ہے یا تین منٹ پانچ منٹ اس کے بعد ہمارے پاس اپشن آ جائے گا یہاں پر سیٹ اپ آگے اس کا جو بھی سیٹ اپ کرنا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو گائز ہمارے پاس یہاں پر سیٹ اپ نہیں شو ہوا یہ ٹریک انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ نے اس وجہ سے گھورانا بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اپسٹو کوئیسٹ 2.0 مین لائن جو ہے انسٹال ہو چکے سکسیس فولی ہم اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب اگر فارد اپل آپ سے یہ مانگتا ہے تو آپ نے allow کر دینا ہے اب ہم چلیں گے یہاں پر گائز لکھا ہوا ہے about system تو about system میں جائیں گے اور scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو kernel ملا ہے وہ 4.14.50 ہے اور اس کے بعد جو mesa 3.0 ہے اور ہمارا جو open GL 3.0 اور mesa جو ہے وہ ہمارے پاس 17.1.10 ہے تو یہ ساری سیٹنگ تھی جو آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کی انسٹالیشن میں تو آپ لوگ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن پر یا ڈسکورٹ سرور جوائن کر لیں یا تو مجھے وٹس اپ پر ایس ایم ایس کر دیں تو اب آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ kernel ہم کیسے چینج کریں گے ایپ سٹو گویس 2.0 کا تو آپ نے وہ ویڈیو بھی واج کر لینی ہے ٹھیک ہے گائز تو اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ لیو گائز ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی